بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایندر بلوگ آف ای گریٹ سولر اور آج ای گریٹ سولر کی ٹیم موجود ہے کراچی کے علاقے لانڈی سیکٹر تھرٹی سیون میں قرآن مرکز کے بلکل ساتھ میں اور یہاں پہ ہم 3 کلو وارٹ کا سولر پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں تو آج کے ہمارے پروجیکٹ میں ایک نیو انویڈر آ رہا ہے جو کہ وولٹرونکس بیسٹ ہے اور اس کا تعلق بھی کراچی سے ہے اس سے پہلے آپ میرے مختلف پروجیکٹ میں سیم ٹیک کا نام سن چکے ہوں گے تو آج کا انویڈر جو ہے وہ 3.6 کلو وارٹ کا ہے وولٹرونکس بیسٹ ہے اور سیم ٹیک کی جانب سے امپورٹ کروایا گیا ہے تو آج کے انویڈر کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں آپ کو اس کا فرسٹ ویو دکھاتے ہیں بتاتے چلیں کہ یہاں پہ اس وقت سات سولر پینلز جو ہیں وہ جن کو اینڈ ٹائپ بائی فیشل کی آ رہے ہیں فیبریکیٹڈ سٹکچر پر یہ پینلز آ چکے ہیں تو آج کی پروجیکٹ کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو آج کی پروجیکٹ کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں سو فرنڈز یہ گارڈر پلس پائپ کا فیبریکیٹڈ سٹکچر ہے اپریس اور یہ آپ کے سامنے اس وقت سارے پینلز میں وہ ایک ہی سیریز میں اٹیشٹ ہے اور اس طرح سے پینل لگانے کا یہاں بھی ایک ریزن اور بھی تھا کہ اس بیلڈنگ کا جو شیڈو ہے وہ آ جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے اس سائٹ کو ہم نے یوٹلائز کیا ہے گھر کی تاکہ اس پہ ہر وقت جو ہے وہ سولر ہمیں پروجیکٹ ملتا رہے ہیں تو یہ سٹکچر ہے اس وقت فیبریکیٹڈ کا اور ہم نے ساتھوں پینلز کی ایک سیریز بنا دی ہے اور سامنے جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ انویٹر آ رہا ہے آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا ساں دے رہا ہے تو یہ ہے پورا سٹکچر جو آپ کے سامنے ساتھوں پینلز جو ہیں وہ اس پہ پروپر پلیسٹ ہیں اگر آگے چل کے ایک آدھا پینل بھڑھانا بھی بڑھتا ہے تو یہاں پہ گنجائش رکھی ہے اس میں تھوڑا سا اور مزید ویلڈنگ کر کے ایک پینل جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا جائے گا تو ساتھوں کی ایک ہی سٹنگ نیچے اتر رہی ہے اب آپ کو انویٹر کے بارے میں بتا رہے ہیں دس is the انویٹر سیم ٹیک 3.6 کلو وٹ اور یہ اب آپ فرسٹ ویڈیو ہے ہماری جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سے اس کا یہ ویرینٹ تو مارکٹ میں میرے خیال میں نیر بھائی اینڈنگ ہے اس کا نیو ویرینٹ آئے گا نیکسٹ منت جو کہ 4 کلو وٹ میں ہوگا اور وہ آپ کو ون سکسٹی کی رینج کے اندر اندر جو ہے وہ مارکٹ میں ایزی لی اویلی بل ہو جائے گا تو یہ آج کا پروجٹ ہے اور اس میں ہماری نارمل بیٹریز آ رہی ہیں اس کا ریزن یہ کہ ہمارے کلینٹ کے پاس ایک بیٹری پہلے سے موجود تھی تو ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے چھ مہینے پہلے ہی کوئی بیٹری چینج کی ہے تو آپ اس کو جو ہے یہی ایک بیٹری اور لیا ہے تو ہم اس کا پیئر بنا دیتے ہیں تو اب یہ ہم نے اسی دو بیٹریز کا پیئر بنا گئے پونیکس 245 والی بیٹریز میں یہ ہم اس پروجٹ میں ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اس کو سولر آن کر کے اس پر سولر ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر وائرنگ کمپنی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم انویٹر کو فرسٹ ٹائم کے لیے آن کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ فلو میں دیکھتے ہیں ساٹھ ایمپیر کے ہم نے اس میں چارجنگ آن کی ہوئی جو کہ نوٹ ریکمینڈڈ ہے لیکن ہم فرسٹ ٹائم کے لیے اس میں آن کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ جنریشن آ رہی ہیں ہمارے پاس جسٹ this is for the testing purpose آپ ساٹھ ایمپیر چارجنگ نہیں رکھ سکتے اس طرح کے بیٹریس کے لیے تھرٹی ایمپیر کے چارجنگ جو ہے وہ سفیشنٹ رہتی ہے جسٹ this is a check کہ ہم چیک کریں گے ہمارا سولر سے کیا اس وقت آ رہے ہیں تو بی وی سے ہمارے وولٹیج آپ کے سامنے تین سو ساڑھے تین سو وولٹ کی رینج ہے ایمپیر جو ہے وہ اٹومیٹی کری اس کے بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور فیڈال ہمیں آ رہے ہیں سات سو ساڑھے سات سو ووٹ تو یہ تھوڑا سا بڑھیں گے یہ اس وقت کا سٹیٹس ہے کیونکہ لوڈ اس پہ کچھ بھی آن نہیں کیا تو تھوڑا سا جیسے جیسے انورٹر سٹیبل ہوگا اپنی جنریشن جو ہے سٹیبل کرتا چاہے گا اب یہ دیکھیں 334 مول ہو گئے ہیں 3.8 ایمپیرز آ رہے ہیں انورٹر کی تھوڑی سی اب آپ فینس کا نوائس بھی سن رہے ہیں تو ابھی تقریبا 1.5 کلو وٹ کے آراؤنٹ جو ہے وہ سوڑر سے آنا شروع ہو گیا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیز اگر ہم ڈائریکٹلی اس پہ آپریٹ کر کے اس پہ لوڈ تھوڑا سا انہائس کر سکیں وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کی پروگرامنگ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ہم نے کیا پروگرامنگ رکھی ہے تاکہ آپ کو لیٹر آن جو ہے وہ پرپلوم فیسنا کا نمبر ہے تو فرینس ہم نے ٹیسٹ پرپس کے لیے ٹیسٹ پرپس کے لیے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپریری کنیکشن کر کے ایک اس پہ ہی آن کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ ڈیل ماشین کا ساونڈ بھی سن رہے ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ سولر سے کیا جنریشن آرہی ہے ہمارے بعد میکسیم اس وقت ہمارے وولٹ اور تھوڑا سا تین سو وولٹ کی طرف آگے ہیں دو کلو وارٹ جو ہے ہم سولر سے جنریشن کر رہے ہیں اور لوڈ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت 30 ایمپری سے بیٹری چارج ہو رہی ہے ہماری اور لوڈ جو ہمارا رننگ ہے وہ اس وقت تقریبا 1.36 کلو وارٹ ہے یہ اس وقت کا سٹیٹس ہے صرف ٹیسٹنگ کرنے کی لیے کیونکہ بھائری مگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو لائف دیموسٹریشن دے رہے ہیں کہ اس پر سمارڈ لوڈ بھی آن ہے اور مین لوڈ بھی آن ہے تو یہ دونوں لوڈ ہم نے اس پر قد اس پر کنیکٹ کر کے یہ لوڈ ٹیسٹنگ کروا دیں تو سولر جنریشن اس پر قد ہمارے پاس اٹھارہ سو امیسو وارٹ کی آراؤنڈ آ لے گئے پینلز کا گیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمارڈ لوڈ بھی آن ہے اور اس کا مین لوڈ بھی آن ہے یہ ہمارے فرس فلور کا ڈی بی باکس ہے جو ہم مینج کر رہے ہیں اور ساری کنسیلڈ وائرنگ لے گیا ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری ساتھ چتیس کی وائر ہم نے تھرو آوٹ اس میں سٹینڈرڈ یوز کی ہیں تو یہ دو سیلیکٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہیوی لوڈ کو بائی پاس کرنے کے لیے اور ایک جو ہے وہ ریگولر لوڈ کو بائی پاس کرنے کے لیے تو یہ دو سیلیکٹر ہم نے دی دی ہیں ابھی نیچے ہم جنریٹر کا چینج آور دیں گے ان کے تین میٹر ہیں جو ہم اس کے انپوٹ پہ دیں گے یہ ساری سیٹنگیں ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ ہمارا انیورٹر لگا ہوا ہے تو کوشش یہ کر رہے ہیں جن طرح کام فینیشنگ کے ساتھ کر سکیں اسی کے ایک آرڈنگلی جو ہم اپنے کام کو آگے کیری کر رہے ہیں آج کی ویڈیو کو اینڈ کر رہے ہیں اور اینڈ کرتے ہوئے آپ کو دکھا دیں گے ہم نے سیلیکٹر اس پہ مارکنگ کر دی ہے یہ بلکل اس ایڈ اس مارکنگ ہے جو کہ آپ نے ہماری نائٹروکس فالے انیورٹر میں دیکھی ہوگی ان کی مہن ڈی بی میں جگہ تھی تو ہم نے سیٹنگ کر دی تھی ابھی ان کا یہ سولر یہاں پہ چلے گا اسی کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے اگر یہ بائی پاس کرنا چاہے انیورٹر کو تو یہاں سے انیورٹر جو ہے وہ بائی پاس ہو جائے گا سوری یہ چیزیں ریکارڈنگ سا ہی نہیں کر رہا تو بہرحال یہ سیلیکٹر باکسز آ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو ہم نے اے سیز کے لیے ان کا جو سیلیکٹر دیا ہے کہ جب یہ سولر پہ چلانا چاہے سولر پہ چل جائے گا اور جب یہ بابڈا پہ کرنا چاہے اور یہ سیمارٹ لوڈ پہ ہم نے آن کیا ہے تو سب سے اپورڈنٹ بار جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیمارٹ لوڈ جو ان انیورٹرز میں ہوتا ہے اس پہ ہم نے آن کیا ہوا ہے لیکن ان ان انیورٹرز کا ایک جو پہلو ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیمارٹ لوڈ ان کا بیٹری پہ جیسی سسٹم آئے گا تو آف ہو جائے گا تو اس وقت دیکھیں گے ہم نے انیورٹر کو بیٹری جو ہے وہ ساری سٹینڈ بائی کی ہوئی ہے ہم نے اور لوڈ جو ہے وہ بائی پاس ہوگے چل رہا ہے بیٹری چارجنگ سورس ہم نے صرف اس وقت سولر رکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا ڈی بی باکس ہے اس میں واپٹا انپوٹ کا بریکر ہے وولٹش پروٹیکشن ہے انیورٹر آؤٹپوٹ ہے اے سی سیمارٹ لوڈ کا بریکر ہے اور سولر کا بریکر ہے تو سیمارٹ لوڈ جیسی صبح کو سورج نکلے گا یہ آڈومیٹٹ جو ہے آن ہو جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کے انیورٹر کی سیٹی لیکن واپٹا پہ کے الیکٹرک پہ یہ سیمارٹ لوڈ آپریٹ نہیں ہوتا ان انیورٹرز میں تو یہ اگر ہم نے کے الیکٹرک پہ ڈائریکٹ لیو آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ڈائی پی سکسٹی فائیو انیورٹر لینے پڑتے ہیں تو آج کا پروڈجکٹ جو ہم نے پیکپ کر دیا ہے i hope کہ you will like today's project and give your precious opinion in the comment box thank you so much friends اسلام علیکم